حضر میں آپ حضرات کو یہ پتہ ہونا دے کہ جیسے سنیوں میں بہت لوگوں نے باتیں گھڑی ہیں ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا ساتھ کہتا ہوں وہ سلیم ابن قیسہ الہلالی کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا جب حجاج غیرہ نے پکنا شروع کیا چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری جنگی اور مرنے کے لئے لگا یار میرے پاس ایک امانتہ لے گیا وہ کتاب دے گیا پتہ نہیں اس نے دیا یہ نہیں ابان نے اب ابان کے بارے میں آپ علمہ خوئی کی موجمر ساری دیکھتے راوی یہ جھوٹے راوی سارا ساتھ اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی در سے کتاب کر سلیم کے نام لگا دی یا سلیم جھوٹ بول گیا اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے یا جتنی باتیں ہیں آپ کتابیں نکروار سابق کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچابا جس نے یہ کتاب پھیلائی سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا حضور کے بعد یہ کیا تو خدا کے لئے شیعہ حضرات بھی توبہ کرنے ہیں یہ ظلم انہوں نے کوئی نہیں دیکھے نہ سنی اپنی طرح سے باتیں گڑھیں یہ بھی موقع پر نہیں تھے جو بات دلیل سے ثابت ہوتی اس کو لے لیں میں نے یہ کارز کرنے کے بارے میں ساتھ کہہ دیا نا کہ حضرت عمر علیہ نے جو کچھ کیا غلط ابن حضم دیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے انہیں کیا حق تھا حضور لکھوانا چاہتے ہیں لکھوانے دیتے ہیں جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا مجھے کسی کا ڈرنی نام ہے پرواہ کر لے مجھے بات کو بڑھانا بنیے چاہیے اپنی ہاتھ سے جتنی ہے اتنی رکھیں نامر صاحب بات یہ ہے آپ دیکھیں نا جو مشہور اس وقت ثابت ہے حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذرغفاری حضرت بلال حضرت عمار بن یاسر حضرت ابو عیوب انساری حضرت مقداد اور حضرت صحیح حضرت علی علیہ السلام یہ جو ہے اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے جس وقت یہ سکیفہ جو ہے نا وہ سکیفہ میں یہ جو میٹنگ ہوئی تھی فلافت کی تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے جو ان کی بیعت وغیرہ نہیں کی تھی جہاں تھا کہ آپ جو تین دو تین میں نے سینئے سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا بچہ شہید ہو گیا تھا آگر یہ سارا شکر پھر کیوں ہوا یہ شاہ صاحب آپ نے اٹھا کیا میری بات کو دنیا میں بہت شیادرات نے بگاڑا سنی میرے خلافتو آپ تیار کر رہے ہیں حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاہ کا اور تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا اگر ہوا ہوتا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کیوں کہتا میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا یہ سارے قصے کے دروازہ ٹوڑا گیا آگ لگائی گئی یہ جلی لوگوں کی رویتیں شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی ان کے بھی کوئی اس کے موت براغی نہیں بنائی ہوئی بات ہے ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا اور جو میٹنگ کی آپ بات کر رہے میٹنگ تو کسی نے بلائی نہیں حضرت عمر نے کوئی کٹ کیا ہوتا خلافت چلیے تو ذریعے ان کو بھی بلاتے ہنگامی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ سارے حضور کے کفر دسم میں لگی ہوئے تھے اب وہاں سکیفہ بنی سائدہ میں انصار جمع تھے کوئی وہ بھی سازش نہیں تھی وہ سردار سے حضرت صاحب مدینے والے کچھے تھے کہ حضور کا انتقال ہوگا سجمے سے بیٹھے تھے وہاں یہ بات چھڑ گئی اور چھڑنی ٹھتری تھی کہ حضور کے بعد اب کیا انتظام ہوگا اور شاید کوئی منافق بھی گس گیا ہو کہ خانہ جنگی کرا دیں وہاں بات چل گئی کہ مدینے والوں سے زیادہ حق کس کا ہے ان کا شاعر ہے انہوں نے حضور کا سازش بات نہیں ٹھیک تھی سازش بین و بادہ سے زیادہ قابل کون ہے اس کے حق نہیں ہو گئے حضرت بکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بڑھائی انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ کٹ ہے انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاعر صاحب رویتیں دیکھ لے کہ یا کام کر یاراللہ ہم حضور کے کفن زفن میں شغول ہے کیا تو آوازیں دیتا اس نے کہا نکل آؤ کفن زفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی جب گیا تو گرمہ گرمی چی وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری اخلاف نہ مانے شہر سے نکالو انہیں جنگ برپا ہو جائے گی بڑی مشکل سے قابو پایا اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورانہ مسلمانہ اس کی گرم رہا دے وہ ہم حضرت عمر کرتے ہیں وہ حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں ٹیہ کر کے نہ اکتے جنگ برپا ہو گئی وہ انصار اپنے جگہ جنگ گئے تھے وہ آپ ساری تقریر پڑے اس کو محال میں دیکھیں پتا چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی یہ بیچارے کیا کرتے ہیں میٹنگ نہیں بلائی کوئی انہوں نے کٹ نہیں کیا یہ تو وہاں اطلاع ملنے پر پہنچے اور حضرت امیر المومین کے بارے جو نہ کہ ان کو پکڑ کر گلے گا گلے میں رستا وہ سب شاہ سب میرے علم میں میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے اب اہل حضیز اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہا میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہیں صرف میں نے وہاں یہ سمدھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا وہاں اگر نہ کہتا یہ باتیں غلط ہیں شیعہ کہتے ہیں یہ سنا کریے بڑایا ہماری باتوں غلط وہاں یہی صرف سمدھانا تھا کہ شیعوں کو بھی بڑا بڑا نہ کرو نہ انہیں قطر کرو انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا سچی یا یہ جھوٹی وہ یہ ہیں بات ان کی طرف سے جانتی جی اور کہا تھا کہ دن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی ہے اور کتابوں میں پڑھ چاہتے ہیں وہ لانت نہ کرے تھا اور کیا یہ باتی ان کی طرف سے سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مارک ٹائر منادروں سے کیا بنے گا جو جو کسی نے سنا اس پر لگا اس کو اپنا اپنا رنگ سا دے دیتی اہل سنیوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمیت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے چاہے حالانکہ میں یہ ظلم مامتا تو حضرت عمر کو مادرہ حضرت عمر کو کہتا بہر لاندرہ کرتا اور اہل حدیثوں نے بنا لیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو نہیں وہ نہ میری فرصر کی وہ شیعہ حضرات کا حضر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا جو سنا ہے میں نے کہا کہ اگر سنی بھی من لے کہ ایک فیسیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صاحبہ کو اورکہ کرے مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ چودہ سو سال کی باپتیں ہیں راوی ترہ ترہ کے ہیں جھوٹ سارے گروپ مانٹیں کتابوں میں بھرا گیا ہے اب ان کی منا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس جس بات دیتے ہیں صحیح سمجھے وہ اپنی جائے مانے جس کو سمجھائی ظلم کی ہے وہ برا کر دوسرا سمجھے نہیں ظلم کی ہے محبت مگر آپ اس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندووں یہودیوں عیسانیوں کے مقابلے میں اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے اس کا اثر کو ہے یہ موضوع مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں اب شاہ صاحب بتایا نا میں نہیں کہتا کہ ایسے ظلم ہوئے ہیں نہ کسی نے حضرت سمجھے کو کھنچا اماز صاحب وہ کتابوں میں لکھ چیئے نا ایک کتاب نہیں ہے تو بہت سے کتابوں میں کسی جارہا لکھ چیئے نکل در نکل ہے نا شاہ صاحب ایک بات اب خوری نے لکھی وہ پیش ہے پھر ہزار کتاب میں نکلو وہ ہزار نہیں بن جاتی اس کا سورس جو ہے نا منبع جہاں سے شروع ایک ہے یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے اپنے کتابوں نے لکھی دوسرے تبرین ہیں کسی نے صرف جتنے لکھا کی دمکی دیا کسی نے کا دروازہ گرائے اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوش کریں اپنے چیئے دوستوں کا میرا سلام پھچا ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سندگ کے یہ چیز ہوئی ہے پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک یہ بیٹرے اپنی جاردوانت کرتے رہے مگر جب ان کے پاس بھی اندرام کیا ہوگا اس لئے آپ تحقیق کریں میں یہ نہیں کتا غرطہ یہ نہیں کتابیں نکالیں اس میں راوی دیکھ رہیں اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگر وہ صحیح ہوں گے دلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں بھئی آپ آرام سے بیٹھیں